موسیقی دوسری توبہ کرو بدنظری سے زنا سے بدکاری سے انٹرنیٹ پر بےہودہ اور فہوش مواد دیکھنے سے یہ چیز اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا نو علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھائے اے میری قوم میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ ماف کرنے والا ہے گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے اس کو مناؤ وہ چھوڑ دے گا ماف کر دے گا وہ یہ آپشن رکھا وہ ہے اس نے وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب کس بیس پہ کر رہا ہے لیکن کرو تو صحیح اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا لت پڑ جاتی ہے جو لوگ فہوش فلمیں دیکھتے ہیں آدت پڑ جاتی ہے ان کو اوہ بھئی آدت پڑ گئی ہے آدتیں چھوٹتی بھی تو ہیں جس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی آدت پڑتی ہے چھوڑنے سے چھوڑنے کی آدت پڑ جاتی ہے ہمت تو کرو پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھو تو نہیں جو آدمی فہوش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے کہ اب بس میں نہیں بڑھ سکتا بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی سو دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے سو دفعہ اللہ کو مناؤ اللہ اب نہیں کروں گا پھر ہو گیا پھر مناؤ اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں آدت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ ماف نہ کر دے اللہ تیار ہے ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ لے تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے گناہ نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے فرمایا کوئی بات نہیں اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا اللہ کو جیسے پرہزگار لوگوں سے محبت ہے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے تعلق تو قائم رکھو تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے توبہ ایک الفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ مت رہو آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں کوئی ٹینشن ہو بھائی رابطے میں رہنا ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے ہیں ماں باپ کو ہوتا ہی ہے نا فگر بھائی جس حالت میں بھی اطلاع ضرور اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو گناہ میں ہو یا نیکی میں تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو میرے سامنے بیان کرو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا اے اللہ میں قوم لوت کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہوں تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے ماباپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں مجھے عادت پڑ گئی ہے تو باغی نہ بنو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کرو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا حدیث میں کتنی پیاری دعائی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عینی ولا اقل من ذالک اے وہ ذات جو زندہ ہے ہر چیز کو تھامنے والا ہے میں تیری رحمت کی بھیگ تجھ سے مانگتا ہوں میری حالت کو درست کر دے مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین مجھے میرے حوالے نہ کر اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے گٹر میں نہ گر جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے میرے حوالے نہ کر کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر طرفت عین اے اللہ چوبیس گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے کہ میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر ولا اقل من ذالک اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا چوبیس گھنٹے تو مجھ پر گرفت رک یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹتے وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی اور کیا دعا سکھائی خُذ بِنَا سِیَتِي اِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو لگا دو انجیکشن کہتے ہیں کی نہیں کہتے میری پروانی کرو تو بھائی اس رمضان میں حمد کر کے گناہوں سے توبہ کرلو اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے داڑی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اللہ کو داڑی کٹا ہوا مرد پسند بولو نا بھائی یہ آپشنل نہیں ہے یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز نبی نے حکم دیا ہے اعف اللہا وقص الشوارے فرمایا داڑی کو بڑھاؤ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھیں بڑی بڑی داڑیوں والے بڑے موڈرن یہودی بڑے ترقی آفتہ لیکن داڑی اتنی بہت سا یہودی دیکھیں کیوں اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑی والی آیتیں نہیں نکال آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ تور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں کہہ دیں اپنی قوم سے کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے لیکن وہ بھی غامدی کی طرح غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی اللہ کوہ تور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کہ کلچر کی وجہ سے کہہ گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا کوہ تور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے کلیم اللہ کو سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں تو غامدی صاحب نے آکے داڑی کا انکار کر دیا فیصلہ کر لو ایک طرف صحابہ ہیں ایک طرف پیغمبر ہیں ایک طرف تورات ہیں ایک طرف قرآن ہیں قرآن سراحتاں داڑی کا ذکر نہیں کرتا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال عورت کو سر پہ بال دی ہیں کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے بولو نا بھئی اب انگریزوں میں اگر فیشن آجائے خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیٹ پھیر لے